اٹھاروے ایشن گیمز میں بھارتی ایتھلیٹوں کا دمدار کھیل جاری ہے بھارت نے باروے دن دو گولڈ ایک سلور اور دو برون سمیت گل پانچ میڈلز جیتے تو یہ نظر ڈالتے ہیں انڈونیشیا کے جکارتا اور پلائن بانگ میں کھیلے جارہے ایشن گیمز کے باروے دن بھارتی ایتھلیٹوں کے پردرشن پر سب سے پہلے بات کی جائے ایتھلیٹکس کی جہاں دن کے سبھی پانچ میڈلز بھارت کو اسی کھیلز پردھاوے ملے مہلاو کے چار گنا چار سو میٹر ریلے میں ہماداز پواما راجو سریتہ بین گائک وارڈ اور وسمیہ کوریت نے گولڈ میڈل جیتا وہی پرشو کے چار گنا چار سو میٹر ریلے میں محمد انس راجیو آروکیا دارن آیاسامی اور کنہو محمد نے شاندار کھیل دکھاتے ہوئے سلور میڈل جیتا دوسری طرف پرشو کے پندرہ سو میٹر ریس میں بھارت کے جنسن جانسن نے گولڈ میڈل جیتا جانسن نے اس ریس میں تین منٹ اور بیالیس سیکنڈز کے ساتھ پہلا ستھان حاصل کیا جبکہ مہلاو کے پندرہ سو میٹر ریس میں چترا انیک کشنن نے برونز میڈل جیتا چترا نے اس مقابلے میں چار منٹ اور بارہ سیکنڈز کے ساتھ تیسرا ستھان حاصل کیا دوسری طرف مہلاو کے ڈسک تھرو مقابلے میں بھارت کی سیما پنیا نے برونز میڈل اپنے نام کیا سیما نے اپنا بہترین کھیل دکھاتے ہوئے 62.26 میٹر کی دوری تیہ کی اب بات ٹیول ٹینس کی جہاں منی کا بطرہ نے مہلا سنگلز کے راؤنڈ آف سولا میں جگہ بنائی وہی مومہ داست راؤنڈ آف 32 میں ہار کر باہر ہوئی وہی پرشو کے سنگلز مقابلے میں جیت کے بعد بھارت کے اچند شرط کمل بھی راؤنڈ آف سولا میں شامل ہوئے بات کی جائے ہاکی کی جہاں بھارت کے اجے ابھیان پر ملیشیا نے بریک لگایا ملیشیا نے بھارت کو سمی فانل میں ایک انگ سے ہرائیا آخری منٹ تک چلے اس کڑے مقابلے میں پینالٹی شوٹ آؤٹ پہ ملیشیا نے بازی ماری اور بھارت کو سات چھے کے انتر سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اب بھارتیہ ٹیم شنیوار کو برونز میڈل کے لیے پاکستان سے بھیڑے گی اس طرح بھارت 13 گوڑ 21 سلور اور 25 برونز میڈل کے ساتھ انگ تعلقہ میں آٹھوے پایدان پر ہے